موسیقی سبسکرائب ہیر سبسکرائب ہیر السلام علیکم دوستہ ایڈوکیشن ٹیلی کارس کی جانب سے آپ کو کیمٹاسی سٹوڈیو کی ایک اور کلاس میں ہلکم کرتے ہیں آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ ایک کیمٹاسی سٹوڈیو کے اندر جو ایک نیا فیچر انہوں نے دیا ہے جس کے اندر آپ اپنے کرسر کو ایفیکٹ لگا سکتے ہیں کرسر کے اوپر یعنی کہ آپ نے سکرین ریکارڈ کی ہے سکرین پر آپ نے کچھ کیا ہے اور کچھ آپ کا کرسر جہاں جہاں مبوب ہوئا ہے اس حساب سے آپ کو اس پر کوئی ایفیکٹ لگانا چاہتے ہیں یا آپ نے رائٹ کلک کیا ہے لیفٹ کلک کیا ہے آپ جو بھی کلک کرتے گئے ہیں وہاں پر کوئی ایفیکٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح سے سکرین کیپچر پر ریکارڈ کر سکتے ہیں اپنا جو ہے لگا سکتے ہیں کوئی ایفیکٹ وغیرہ لگا سکتے ہیں تو اس کے لیے کیا ضروری چیزیں ہیں اس میں ضروری چیزیں یہ ہیں جو بیسک چیز ہے کہ وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ کیمٹاسی سٹوڈیو کے تھو ہونی چاہیے پچھری ویڈیو میں ہم نے ریکارڈنگ کے حوالے سے آپ کو ویڈیو فرام کی تھی کیمٹاسی سٹوڈیو کی اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لی گئی ہے کیمٹاسی سٹوڈیو کے اندر ریکارڈنگ کیسے کرتے ہیں نہیں تو آپ کو کرتے ہی ہوں گے کیمٹاسی سٹوڈیو بہت ہی اچھا سکرین ریکارڈر ہے اگر آپ نے سکرین ریکارڈنگ بیس کچھ ویڈیو بنانی ہے تو کیا آپ کیمٹاسی سٹوڈیو کو لازمی یعطی کریے کیونکہ اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کو سکرین ریکارڈر ملیں گے ان کی کوالٹی اس سے کم ہی ہوگی تو ابھی ہم چلتے ہیں کیمٹاسی سٹوڈیو کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ ہم وہ ایفیکٹ کیسے اپلائی کر پائیں گے تو ابھی چلتے ہیں کیمٹاسی سٹوڈیو کو ہم اپن کر لیتے ہیں ہمارے پاس کوئی میڈیا نہیں ہے ہم نے کچھ ریکارڈنگ کر کے رکھی ہوئی ہیں وہ آپ کو اپورٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ ہمارے پاس ریکارڈنگ پڑی ہیں جیسے میں یہ ریکارڈنگ لے لیتا ہوں اس کو میں نے یہاں پر اپن کر لی اس کو ٹائم لینڈ پر ڈال لیتے ہیں ٹائم لینڈ پر آنے کے بعد ابھی ہم اس پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو کرسر ہے اس نے کس طرح سے موگ کیا اور کس طرح سے وہ کام کر رہا ہے یا ہم کرسر کو بڑا کر کے دکھانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے جو ویور ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھ سکیں ہماری جو کرسر کی مومنٹ ہے یا جو کچھ بھی ہے کلک ہے یا رائٹ کلک ہے تو وہ سمجھ سکیں تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ ایک ایفیکٹ ہے کرسر ایفیکٹ اگر آپ کے پاس مجھے لگتا ہے کہ شو نہیں ہوگا اگر آپ نے پہلے سے یہاں پر ڈالا نہیں ہے تو آپ یہاں پر مور میں چلے جائیے گا اور یہاں کرسر ایفیکٹ آ رہا ہوگا تو آپ یہاں پر لاسکتے ہیں اسے ٹھیک ہے اسے کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کے تین اپشن آ رہے ہوں گے کرسر ایفیکٹ کے پہلا ہے ہائی لائٹر کرسر ہائی لائٹر تو آپ اس کو اگر ڈالتے ہیں یہاں پر تو آپ کا جو کرسر ہے اسے ہائی لائٹر بنا دیا جائے گا ابھی دیکھیں ہمارا کرسر وہاں پر پری ویو میں جیسے ہی مومنٹ کر رہا ہے تو وہ ہائی لائٹر اس کے اوپر چل رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہائی لائٹر کس طرح سے مومنٹ کر رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں ہائی لائٹر ہے آپ اس کو کسٹرمائز بھی کر سکتے ہیں اگر کسٹرمائز کرنا چاہیں جیسے میں اس کا سکیل بڑھا سکتا ہوں سکیل کام بھی کر سکتا ہوں اس کا کلر میں چینج کر سکتا ہوں جو بھی ہم میں کلر چاہوں وہ چینج کر سکتا ہوں ایسے جیسے میں وائٹ کر دیا کچھ بھی کر دیا اس کے بعد اس کی سافٹنیس کو بھی میں کام یا زیادہ کر سکتا ہوں اور سائز آپ کو بڑھا سکیل سائز جو بھی ہو آپ کا اس کے علاوہ آپ کو یہاں سے اس کا ایزی ان اوٹ جو بھی آپ کو اسے چینج کرنا چاہیں وہ آپ اپنے حساب سے چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ایک ہو گیا ہمارا جو ہے کرسر ایفیکٹ دوسرا کرسر ایفیکٹ اس پر اپلائی کرتے ہیں پہلے والا ہم دیلیل کرتے ہیں دیتے ہیں تاکہ آپ کو کلیرلی سمجھ آسکے ٹھیک ہے میں نے دیلیل کر دیا اس کے بعد یہ ہے ہمارا پر کرسر مینیفائر تو یہ کیا کام کرتا ہے کہ یہاں پر آپ کا کرسر ہوگا وہاں سے سکرین کو مینیفائر کر کے لکھائے گا بڑا کر کے لکھائے گا اسے ایسے مینیفائر ہوتا ہے جیسے خودبین ہوتی ہے یا اس طرح کی ایفیکٹ ہمیں ملے گا اس میں آپ کسٹمائزیشن کر سکتے ہیں جتنی بھی آپ کسٹمائزیشن چاہیں آپ کو اس میں کر سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کس طرح سے بڑا نظر آ رہا ہے ابھی یہاں پر ہم اس کا سائز بڑا کر دیتے ہیں اتنے بڑے سائز میں نظر آئے گا اور اس کو زوم زیادہ اگر آپ کرنا چاہے تو آپ اسے زیادہ زوم بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کا کرسر ہوگا ابھی اس کو آپ شیڈو دینا چاہے تو یہ دیکھیں بارلی سیڈ سے آنٹ لائنس کی جو ہے وہ بڑھ جائے گی آپ شیڈو ختم بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کی سافٹ نیس کو چین کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کرسر کو جیسے مگنیفائی کر رہے ہیں اس حساب سے ہم اگر چاہے ہیں یعنی کہ ہمارا جو کرسر ہے اس کو ہم بڑا دکھانا چاہتے ہیں کرسر کو تو وہ بھی آپ دکھا سکتے ہیں یہاں سے آپ اسے اوپر کی طرف کریں ابھی یہاں پر جو ہے یہاں پر سکرین کے اوپر یہ آ رہا ہے آپ اس کو جیسے ہی بڑا کرتے جائیں گے تو یہ آپ کا کرسر جو ہے وہ بڑا نظر آئے گا جتنا چھوٹا کر دیں گے یعنی کہ نارمل ہے تو نارمل پر آپ اسے بالکل زیرو پر رکھیں گے تو یہ ہنڈرل پر رکھیں گے تو ایسے سمجھے زیرو پر ہے تو یہاں پر بالکل نارمل کرسر آپ کو نظر آئے گا اور اگر اس کو بڑھا دیتے ہیں تو آپ کو تھوڑا بڑا کرسر جہاں پر نظر آئے گا اور باقی سکیل وغیرہ کو آپ کم بھی کر سکتے ہیں اسے ختم کر دیں اور آپ سمپلی اپنے کرسر کو بڑا کر دیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ چاہیں گے اس کو کسٹمائی کرسکیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ یہاں پر ایک ہائلائٹر انہوں نے ایک اور بھی دیا ہوئے سپارٹ لائٹ ٹھیک ہے پہلے والا ہم ایفیکٹ یہاں سے ریموو کر دیتے ہیں اور اسے لگا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یہاں پر سپارٹ لائٹ یہ سپارٹ لائٹ کی طرح ایفیکٹ دے گا آپ کو اس کا سائز بھی آپ کو بڑا یا کم کرسکتے ہیں سوفٹنس تو یہ سارا جو ہے آپ اسے بلر بھی کرسکتے ہیں یعنی کہ باقی والے حصے کو آپ بلر کر دیں اور اس کو یہ اپنے حساب سے آپ اسے کسٹمائیزیشن کرسکتے ہیں اس کا گلر بھی آپ چینج کرسکتے ہیں یہ باقی والا جو ہے ایریا آپ کا کس طرح سے نظر آئے ٹھیک ہے یہ والا آپ ایفیکٹ یہاں پر لائٹ کرسکتے ہیں یہ تو ہے کہ کرسر آپ کا مومٹ کرے گا تو یہ ساتھ ساتھ کام کریں گے ابھی ہم آ جاتے ہیں ان کو ہم کچھ اور استعمال کر لیتے ہیں اس کو ہم سارے کو ریموو کر دیتے ہیں اور یہاں سے لے لیتے ہیں مگنی فائر مگنی فائر تھوڑا اچھا رہتا ہے جو یوزر کو بھی ویور کو بھی آسانی ہوتی ہے اس میں ویڈیو کو سمجھنے کے لیے تو یہ والا آپ لائک کر دیا اور اس کے ساتھ ہم آپ آگے چلتے ہیں تو یہاں پر ایک اور اپشن دیا ہوا ہے لیفٹ کلک یعنی کہ آپ لائک کریں گے آپ سیدھا کلک کریں گے تو آپ کے پاس کیا افیکٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ یہاں پر ساؤنٹ بھی لگا سکتے ہیں اور یعنی کہ دو طرح کے ساؤنٹ ہیں ساؤنٹ بھی یوزر کر سکتے ہیں اور افیکٹ بھی یاں پر بھی یہ کہا ہے وہ بھی آپ یوزر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ جیسے یہ چاہتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں لگانا یا یہ ہم لگا کے دیکھ رہے تھے ٹیسٹ کر لیتے ہیں آپ کے لئے تو یہ دیکھئے کہ ابھی یہ یہاں پر کلک ہوگا یہ دیکھئے یہاں پر کلک ہوا تو یہ دیکھئے یہاں پر یہ ایفیکٹ جو ہے وہ آگیا لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ یہ ریکارڈنگ جو ہے آپ کے امتاز سٹوڈیو سے ہی کریں کسی اور سافٹر سے کریں گے تو آپ ایفیکٹ اپلائی نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے تو یہ والا اب ہم آگے چلتے ہیں تو ایک اور اپشن ہے یہاں پر ہے کہ آپ رائٹ کلک کریں گے تو کیا آپ کے پاس شو ہونا چاہیے یا کیا ایفیکٹ ہونا چاہیے اس کے لئے یہ ہم نے یہاں پر لگایا تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہاں پر ہم رائٹ کلک کیا تو یہ مزید اس کی کسٹمائزیشن بھی آپ کر سکتے ہیں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس ویڈیو میں شاید ہم رائٹ کلک کیے پچھلی ویڈیو جو بنائی تھی ریکارڈنگ کے حوالے سے بہت ہی اچھی ویڈیو ہے آپ کو ضرور دیکھیں گا ہم اگر اس میں رائٹ کلک کا نہیں تو دوسری ویڈیو لگا لگے میں حال سے نہیں ہے رائٹ کلک ابھی چلتے ہیں ایک اور ویڈیو کو انپورٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رائٹ کلک کو ایفیکٹ کیسا ہی ضرور گا اور اس میں ہوگا اس پر اپلائی کرتے ہیں رائٹ کلک کے لئے یہاں سے ہم لگا لیتے ہیں اس میں ہم نے صرف رائٹ کلک دیکھنا ہے تو وہی لگا دیو ہم کس میں رائٹ کلک دیو شیئر اس میں اور لگا لیتے ہیں ویڈیو یہاں پر ریکارڈنگ تو پڑی یہاں سے ساری ہوگا یہاں سے کچھ دیکھو ورکیف یہ کام کرتا ہے باقی افیکٹ آپ نے دیکھ لیا تو اسی طریقے سے یہ بھی کام کرے گا اگر کام نہ کرے تو ہمیں فورمنٹ کو ضرور بتائیے گا میسیج بھی کر سکتے ہیں اور اس میں بھی شاید رائٹ کلک نہ ہو کیونکہ ویڈیو میں نے سپیشلی نہیں بڑھائی ریکارڈ میں کی اس ویڈیو کے لیے یہاں کہیں گوڑا ہے یہ دیکھئے یہاں پر ہے رائٹ کلک تو اگر یہ دیکھئے رائٹ کلک کیا یہ افیکٹ یہاں پر آگیا کیونکہ آپ اسی طرح سے اپنی مرضی سے جس طرح آپ چاہیں اس طرح سے آپ کو جو ہے اب لائک کر سکتے ہیں اور یہاں پر اس کی کسٹرمائیزیشن بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر خیاب ہو گیا تھا یہاں سے آپ اس کی کسٹرمائیزیشن بھی کر سکتے ہیں جو بھی افیکٹ آپ صحیح طریقے سے بنانا چاہے تو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں سمجھ آئی ہوگی کسٹر افیکٹی کے بارے میں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں رابطہ کے لیے ہمیں سبکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے گا اور کومنٹ لازمی کیجئے گا داکہ آپ کا فیڈبیک کومنٹ پہنچتا رہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی